جی بالکل میں اس وقت شہید بین ازیر بھٹو یونیورسٹری سانگھر کیمپس میں موجود ہوں جہاں پر ایک روزہ سیمینار جس میں انگلیش سپیکنگ رائٹنگ اور روزگار کے مواقع کے متعلق سیمینار منقض ہوا ہے جہاں پر یونیورسٹری آف سندھ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جناب انعیت اللہ بروڑو صاحب جنہوں نے یہاں پر آکر لیکچر دیا ہے اس سلسلے میں بڑی تعداد میں طلبہ اور طالبات بھی شریک ہوئے ہیں اس لیکچر میں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹس جو چیزیں یہ فیس کرتے ہیں وہ بول نہیں پاتے سٹیج پہ تو ایسے سپیکرز آگے ہمیں موٹیویڈ کرتے ہیں اور ہم ان سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب ہمارے چھوٹے موڑے جب ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں پھر اس میں ہمیں موقع ملتا ہے اور ہم انس کو حاصل کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے لئے سٹوڈنٹس آپ کی یہ ایج ہے سیکھنے کی ایج ہے اگر آپ کو سمینار میں جائیں گے اور آپ کو موقع فرم کی جائیں گے تو آپ کو اپنے سکلز کو ایمپروف کرنے کا موقع ملتا ہے ایسے سمینار سے ہمیں ایمپرویمنٹ کی بہت بڑی چانسز ہوتے ہیں کہ سکلز ایمپروف کریں رائٹنگ سکلز ایمپروف کریں سپیکنگ سکلز ایمپروف کریں یہ بڑی ایمپورٹن چیز ہوتی ہیں ایس بی بی یو میں ہم جو سیکھے ہیں سرید رضا کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے اتنے اچھے پروفیسر کو جو ہمارے سامنے کھڑا کی اور ہم نے ان کی باتیں سن کر بہت کچھ حاصل کیا الحمدللہ ہمارے پاس منس کی کانفرنس ہونا چاہیے پرسٹ اپر ہمارے پاس سپیکنگ پاور ہونا چاہیے لسننگ پاور ہونا چاہیے اور آج کے سبینار سے ہمیں بہت کچھ سیکھا کہ ہمیں لائف میں کرنا کیا ہے ہمیں جوبز کیلئے کیا کرنا ہے ہمیں کس طرح سے اپنا کانفرنس بڑھانا ہے لوگوں سے بات کرنے کے لئے کمیلکیشن بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت زیادہ تینکفول ہوں میں اپنی یونیورسٹی کی خائدہ مند ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں بہت لوگ کانفیڈنٹس ہیں مطلب کہ وہ بولنا چاہتے ہیں اپنے آواز اٹھانا چاہتے ہیں لیکن وہ بول نہیں پاتے جس طرح سے آج سر نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنی انزائیڈی کس طرح سے ریموو کرنے چاہے کس طرح سے ہمیں پبلک سٹیکنگ کرنے چاہے اب میں اپنی بات کروں کہ بہت زیادہ مطلب کے انزائیڈی فیل ہوتی ہے لیکن آج جو کچھ یہاں پر سیکھنے کو ملا تو ہمیں بہت زیادہ مطلب کے سمجھ جائے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی انزائیڈی کو ختم کر کے ہمیں اپنے در کو ختم کر کے پیچھے رکھے ہمیں آگے آنا چاہیے اور ہمیں اپنے آواز کو ریز کرنا چاہیے لیکچر ثابت ہوتے ہیں ہمارے لیے کیونکہ یہاں کے جو یونیورسٹیز کے سانگر کیمپس کے جو بچے ہیں نا کافی کچھ گاؤں سے آتے ہیں کوئی ادھر جگہوں سے آتے ہیں ان کی جو فیملی ان کے ایسی سپورٹ نہیں کرتی پھر بھی اس یونیورسٹیٹی میں آتے ہیں پر ان میں جو کانفیڈنس ہو تو وہ بلکل لو ہوتا ہے اور وہ نا آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں اور سٹیجز پہ ایسے بڑے بڑے سیمینارز ویبینار جو نا اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں اس وجہ سے نا تو وہ بچوں میں لو کانفیڈنس اور ایسے جو سیمینارز ہوتے ہیں بچوں کو نا گروہ کرنے کے لیے اور کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے ایسے سیمینارز اور ایسی کانفیڈنس ہونا لازمی ہے سانگر کیمپس میں اور بہت خوشی ہمارے پورے سانگر سٹی کو آگے بڑھنا چاہیے اور بچوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے یہ جو آج پہ جو سیسن تھا جو ریڈنگ اور ریڈنگ پہ وہ بہت ہی بینیفیشل ہوا ہمارے لیے اور ہم بہت ہی موٹیویٹ ہوئے ہیں اس پروگرام سے تاکہ جو ہمارا جو دپارمنٹ انگلیش ہے ہمارے لیے بہت ہی بیسک چھنگے ریڈنگ اور ریٹنگ سکلز جو ہمارے ویگ تھے جو آج انشاءاللہ ہم موٹیویٹ ہوئے ہیں اور ہم ان کو امپروو کریں گے انشاءاللہ میرا خیال ہے جو چند چیدہ چیدہ ضرورتیں ہوتی ہیں ان میں یہ تینوں سکلز کہ ان کو انگلیش بولنا کیسی چاہیے انگلیش مولنے کے جو لوازمات ہیں جو ضروریات ہیں جو تقاضات ہیں اور جو مرویج قوانین ہیں اور جو باقی سارے ڈائنمکس ہیں ان کو سمجھنا کیونکہ دیکھئے آج کل جو نوجوان جب کسی بھی جامعہ سے ہمارے وطن عزیز پاکستان سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنی اصناد حاصل کریں گے تو یقیناً جو ان کا نیکسٹ اسٹیپ جیسے ہم کہتے ہیں جو اگلا قدم ہوتا ہے جو تعلیم کے حوالے سے ایک پسواندہ علاقہ مانا جاتا ہے لیکن ایس ایس پی یو کی جانب سے جو اسکل سیمینار منقد کیا گیا ہے یہ نہ بلکہ سانگر کے طلبہ وطالباد کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے اور آگے چل کر بھی پہترین ثابت ہوگا عبدالعیمان خاص کے لیے آج نیوز سانگر